السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عزمان عمان حبیت صاحب پرگرام میں میرے ساتھ موجود پاکستان تحریک انصاف کے بانی شیمن عمران خان کا کہنا ہے نو مائی نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے نو مائی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گی نباز شریف چار امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلے اس کے باوجود وہ الیکشن ہار گئے اڈیالا جیل میں صاحبیوں سے گفتگو میں سابق وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ محمود خان اچکزائی کو مذاکرات کا منڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی نے باتچیت سے کبھی انکار نہیں کیا وہ ہمیشہ تیار ہیں لیکن مذاکرات ان سے ہوں گے جو بائی اختیار ہیں اور کچھ ایسی ہی بات پارٹی کے ترجمان رو فسن نے امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو کے دوران بھی کہی مقتدرہ اور طریق انصاف کے مذاکرات کی اشتر ضرورت ہے ادھر چیئرمن سینٹ یوسف عزق گلانی کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم صاحب مذاکرات کے قیادت کریں لیکن حکمران جماعت مسلم نے ایک نون کی صورتحال یہ ہے کہ نواز شریفی زیر صدارت پارٹی اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ ہوا لیکن بعد میں خاجہ آسے فیسان اقبال اور افان صدی کی میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ اس موضوع پر تو کوئی سیرے سے بات ہی نہیں ہوئی لگتا ہے نہ حکومت اور نہ ہی طریق انصاف آپس میں بات چیت کرنا چاہتی ہیں ایسی صورتحال میں کیا مقتدرہ کا کردار فیصلہ کن ہوگا اس کے علاوہ وزیراعظم علی امین گنڈا پور سے گزشتہ ماں جو اہم رابطہ ہوا تھا کیا آٹھ ستمبر کے جلسے یا کسی اور معاملے پر یہ رابطہ دوبارہ ہو سکتا ہے ایک اور معاملہ عدلیہ سے متعلق قانون سازی کا ہے جس میں سینیٹر عبدالقادر نے چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بیس کرنے کا بل آج ایوان بالا میں پیش کیا اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی تاہم وزیر قانون کی صدا پر بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو پھیش دیا گیا اس کے علاوہ وزیر قانون عظم نظیر تارر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ توسیر نہیں لینا چاہتے جبکہ وزیر اعظم کے مشیر رانا سناؤلہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر سب کی عمر کے حد بڑھا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو تہائی اکثریت ملتی ہے تو وہ ترمیم کریں گے اس تمام تناظر میں مولانا فضل الرحمن سے صدر مملکت کے بعد وزیر اعظم کی ملاقات مولانا کی تنہا سیاسی تحریک شروع کرنے کا اعلان اور نور عالم خان کا عدلیہ سے متعلق بل پیش کرنا یہ اثار بتا رہے ہیں کہ دال میں کچھ تو کالا ہے اور دو تہائی اکثریت حاصل کا بدو حاصل کی جا رہی ہے کیا واقعی ایسا ہے اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے پروگرامیں میں جوائن کریں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانوہ زین قریشی صاحب زین قریشی صاحب ایک بار پھر سے ہم مذاکرات کا شور سن رہے ہیں کیا واقعی مذاکرات کی کوئی آفر ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دعا کروں گا آپ نے شو میں دعوت دی دیکھیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو پاکستان طریقہ انصاف نے ڈے ون سے یہ کہا تھا کہ جب کبھی بھی ہمارے مذاکرات ہوں گے ہم ببانگ دوھل اس کا اقرار بھی کریں گے اور عوام اور قوم کو بتائیں گے بھی فی الحال تو ہماری کسی سے کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو رہی جہاں تک اچھیک زی صاحب کا سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی موومنٹ چلائی ہے اس کا بانی ہم نے اچھیک زی صاحب کو چنا اور پاکستان طریقہ انصاف نے اچھیک زی صاحب کو یہ منڈٹ دیا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے اور غالباً رانا صنعاللہ صاحب کی اور اچھیک زی صاحب کی کوئی گفتش نہیں شروع ہوئی بھی تھی تو اس میں ہم نے ان کو با اختیار کیا تھا کہ وہ ہمارے اس الائنس کے بہتر مفاد میں فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا زہن قریشت صاحب یہ بتائیے گا کہ بائیس اگست کا جلسہ ملتوی کیا گیا اس جلسے کے التوا سے یہ تاثر زور پکڑا کہ آپ کی اور اسٹیپشمنٹ کی کوئی باتچیت ہوئی ہے کہیں کوئی جو ونڈو ہے وہ کھلی ہے ٹھیک ہوگیا صاحب دیکھیں جہاں تک بائیس کا جلسہ ہے یقیناً وہ ملتوی کیا گیا تھا اور جب وہ ملتوی کیا گیا تھا تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آٹھ تاریخ کو جو جلسہ ہوگا اس کے اندر کوئی رکھنا اندازے نہیں کی جائے گی عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جلسہ کرنا ہے اور ہم نے ہائی کورٹ کی اجازت جو ہمیں ملی تھی جو این او سی ملا تھا اس این او سی کو حاصل کر کے جلسہ کرنا ہے اس لیے ابھی تک جتنی بھی تاخیر کی گئی ہے پنجاب میں جلسہ کرنے سے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا این او سی جو ہے وہ آخری منٹ پہ ریوک ہو گیا اس کی ریوکیشن کے بعد بائیس تاریخ کا جلسہ جیسے حبیب صاحب نے درست فرمایا ملتوی ہو گیا تو اس گیرنٹی کے ساتھ کہ آٹھ تاریخ کو جلسہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان تاریخ انصاف کی پوری تیاری ہے اور بڑے زور و شور سے ہم تیاری بھی کر رہے ہیں ہمارے کارکران کا جو ہے جوش جذبہ بھی ہے بات اتنی سادہ سنیتی ویسے بائیس اگست کا جلسہ ملتوی ہونا اور آٹھ کی گیرنٹی ملنا جیسے بھی آپ خود فرما رہے ہیں یہ گیرنٹی آپ نے کیا رانس راولہ صاحب کی مانی ہے نہیں دیکھیں سر اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب ایک بہت ہی اہم ادھے پہ بیٹھے ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے ہم نے تو ان کی مانی اور ان کو یہ گیرنٹی دی گئی تھی اب باشا اللہ سے حبیب صاحب صاحب میرے سے تجربہ بھی آپ کا زیادہ ہے اب ہر چیز کو سمجھیں بھی میرے سے بہتر ہے کہ اگر صبح سات بجے اڈیالہ کے جیل کے دروازے کھلے اور خان صاحب سے رسائی حاصل ہوئی تو رانہ صلی اللہ صاحب تو کم از کم یہ نہیں کر سکتے اچھا یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس دن کے بعد سے یعنی بائیس اگست کی صبح سے آن ورڈ ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کچھ پریشانی لاحق ہو گئی ایسا آخر آپ نے کیا کیا ہے جو پریشان ہے حکومت اور وہ بار بار یہ تاثر رفع کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات چیت ہے یا آپ کے کوئی مذاکرات ہیں یعنی موضوع مسلسل وہی ہے حبیب صاحب دیکھیں حکومت کی پریشان ہونے کی تو کہی وجوہات ہیں ملک کی جو معیشت ہے وہ وجہ ہے جو ملک کے اندر بجلی کا بہران ہے وہ وجہ ہے یہ حکومت جس طریقے سے مارز وجود میں آئی ہے یہ بہت بڑا پریشانی ہے یہ فارم سنتالیس کی حکومت ہے یہ سولہ سیٹوں کی حکومت ہے تو یہ پریشانی تو ہمیشہ لاحق ہوتی ہے لیکن جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا آٹھ فروری کو بلے کا نشان لے لیا گیا طریقہ انصاف کے قائدین کو کارکونام کو قید و بند کی صحبت میں رکھا اس کے باوجود بھی لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور آج بھی عوام کھڑی ہے اب جتنی اس کے طبس آٹھ فروری سے لے کہ آج تک جتنی ریپورٹیں آئی ہیں مثال کے طور پر آپ پتن کی جو ریپورٹیں ہیں ان کو دیکھ لیں تو ان میں بھی یہ ششے کی طرح آیاں ہو گیا کہ یہ جو حکومت مارد وجود میں آئی ہے یہ فارم سنتالیس کی وجہ سے آئی ہے تو ان کو عوام کی اکثریت جو ہے عوام کی تائید حاصل نہیں ہے اب عوام کی تائید حاصل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں عوام کی تائید حاصل ہوتی ہے یا ووٹ کے ذریعے یا پبلک شو سٹرنٹھ کے ذریعے ووٹ کا حال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونا تھا انہوں نے پوستپون کر دیا اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو جاتا تو ووٹ کے ذریعے آپ کو پتا چل جاتا عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی جلسہ ہو کوئی جلوس ہو کوئی عوامی گیدرنگ ہو کوئی پاور شو ہو اور پتا چلے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں اچھا زین صاحب بائیس اگست کے صبح آپ میں آپ کو عرص کروں جی زین صاحب بائیس اگست کی میں آخری بات کرلوں جی جی اگر آٹھ تاریخ کو میں اپنی بات کپلیٹ کرلوں اگر آٹھ تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جلسہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ پر اگر اجازت نہیں ملتی اور وہ آپ کو بتائے گا تو بھی جلسہ کریں گے اگر اجازت نہیں ملتی عزمہ جی دیکھیں جلسہ تو ہوگا اور جلسہ ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہمیں پاکستان کا آئین یہ اجازت دیتا ہے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں حکومت کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے جو کوٹ نے ہمیں اجازت دی رہی ہے یہ تو کنٹمٹ میں ہے یہ اور بات ہے کہ کوٹ میں تو آپ کو کئی دفعہ اجازت دی کئی دفعہ اینسی منسوخ ہو گیا آپ لوگوں کا تو وہی تمہیں آپ سے یہی عرض کار رہو نا کہ کوٹ نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ اس کے اوپر عمل درامت نہ کرنا اصولاً طور پر تو کنٹمٹ کے زمرے میں آتا ہے لیکن آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ کنٹمٹ کی طاقت میں ان صبح پر سینہ چاہتے ہیں اچھے زین صاحب یہ بتا دیں ہمیں کوٹ میں اجازت دی ہے ہمیں پاکستان کا آئین اجازت دی ہے 22 اگست کی صبح بڑے آرام سے آزم سواتی صاحب صبح 7 بجے جیل کے اندر بھی چلے جاتے ہیں خان صاحب سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد سے اب تک ہم یہ سن رہے ہیں کہ جیل میں سختیاں کچھ بڑھ گئی ہیں ملاقاتوں پہ کچھ حد تک پابندی لگ گئی ہے تین سے زیادہ لوگ اب خان صاحب سے ملنی پا رہے علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ فیملی سے بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے بچوں سے بھی بات نہیں کرائی جا رہی ہے سختیاں کیا واقعی زیادہ بڑھ گئی ہیں اس میں دیکھیں ہمارے سختی تو پہلے بھی ہمارے پر بہت تھی مثال کے دور پر میں ان بدقسمتوں میں سے ہوں جن کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ہے لا تعداد مرتبہ کوشش کرتا کہ باوجود بھی ہمیں اجازت نہیں ملتی لیکن جو ہمارے دوست جا رہے ہیں اور جو ہمیں فیڈبیک مل رہا ہے اور جیسے علیمہ بیبی نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یقینا سختی بھی بڑھ گئی ہے لوگوں کو ملنے کی جو تعداد ہے اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے ان کو جس کا نویت کی گفتگو کر سکتے یا نہیں کر سکتے اس پر بھی پربندی لگائی گئی ہے اور جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے عملے کا جو برتاؤ ہے اس کے اندر بھی کافی تبدیلی آئی ہے اور وہ کوئی اچھی تبدیلی نہیں آئی وہ بری تبدیلی آئی ہے یہ بائیس اگست کے بعد ہوئی ہے تو یقینا اس میں کسی ایسے شخص کا ہاتھ ہوگا یا کسی ایسی قوت کا ہاتھ ہوگا جو نہیں چاہتی کہ آپ کے اور مقدرہ کے درمیان کوئی معاملات آگے پڑھیں حبیب صاحب یقینا ایسا ہو سکتا ہے ظاہر ہے میرے پاس اس کوئی شواہد تو نہیں ہے لیکن آپ کا جس طرف اشارہ ہے اس میں بالکل صداقت ہو سکتی ہے آپ کی بات میں وزن ہو سکتا ہے کیونکہ آدروائز تو کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے نہ کیسز میں کوئی ایسا چینج آیا ہے نہ خان صاحب کے موقع میں کوئی ایسا چینج آیا ہے نہ کسی اور چیز میں کوئی ایسا چینج آیا ہے جو وارنٹ کرے ایسے برطاؤ کا تو اگر ایسا برطاؤ کیا جا رہا ہے اور مطلب ہے وہ جیل حکام جو ہیں وہ حکومت صوبائی حکومت کے نیچے آتے ہیں تو اس میں بالکل جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں صداقت ہو سکتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود پریشی صاحب کی کیا صورتحال ہے کیا جیل میں ان کے اور عمران خان صاحب کے درمیان ملاقات ہوتی رہی ہے نہیں پہلے بھی جب وہ اڈیالہ میں بھی تھے تو ان کی ملاقات جو ہے وہ صرف پیشیوں میں ہوتی تھی کیونکہ دونوں حضرات جو ہیں وہ سولٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہیں نظربندی کے اندر ہیں تو جیل کے اندر ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی لیکن ظاہر ہے جب ٹرائل چال رہی تھی تو ٹرائل میں کیونکہ وہ دونوں ایک ہی کیس میں پیش ہوتے تھے تو ٹرائل کے دوران ملاقات ہو جاتی تھی تو اب کورٹ لکپت جیل میں ان کو کس کیفیت میں اور کس حالت میں رکھا گیا کورٹ لکپت جیل میں جی وہ ابھی بھی سولٹری کنفائنمنٹ میں ہیں ان کو باقی قیدیوں سے علیدہ رکھا جاتا ہے لیکن اگین جب وہ ٹرائل کے لیے آتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آج صبح ٹرائل تھی میں بھی وہاں پہ حاضر تھا تو اس ٹرائل کے دوران وہ آتے ہیں دوستوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جیل کے اندر ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کی اور دیگر لوگوں کی جو بھی چاہے ان سے ملنا چاہے نہیں صرف جو بھی نہیں فیملی کو ایک ملاقات کی جانتی ہے ہر منگل والے دن صبح گیارہ مجھے آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے وہ فیملی کے جو چھے ہیں ہمارے میری اپنی فیملی کی میری والدہ میری ہمشی راگان میں اور میرے بچے ان کو بس ملاقات کی جانتی ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ مولانا فضلرحمن سے آپ کی پارٹی کا معاملہ آگے بڑھا اور پھر کمیٹیوں کا اجلاس ہونا تھا لیکن وہ کمیٹیوں کے اجلاس نہیں ہو پائے کیا معاملات رک گئے ہیں یا مولانا فضلرحمن کے ساتھ آپ معاملات آگے بڑھائی نہیں سکیں سر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹفرم بنایا تھا جس میں چھ جماعتوں کا یہ پلیٹفرم تھا اس میں ہم نے مولانا فضلرحمن صاحب کو بھی پیشکش کی تھی کہ وہ اس پلیٹفرم پہ ہمارے ساتھ آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کے ٹرڈیشنلی پاکستان تحریک انصاف اور جی ایو آئی ایف ایک پیج پہ نہیں رہے ہوں گے یا ایک دوسری مخالفت میں ہم نے الیکشن بھی لڑے ہوں گے لیکن اس دفعہ آٹھ فرولی میں ہونے والا جو الیکشن تھا اس کے اوپر بہت ساری باتیں جو مولانا کر رہے ہیں وہ ہمارے موقع سے مطابقت رکھتی ہیں تو ہمارا ماننا یہ تھا کہ اگر دو اور دو گیارہ ہوتے ہیں اور اگر وہ ہماری آواز کے ساتھ میں آواز ملائیں گے ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں آپ کے محاورے سے بات کہیں اور چلی جائے گی ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں یقینی درست ماظرہ چاہتا ہوں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں تو اس سے ہماری صفوں میں اضافہ ہوگا ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا ہماری آواز میں وزن میں اضافہ ہوگا تو ان کو یہ پیشش کی تھی لیکن بظاہر طور پر لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اپنا فیصلہ کر رہے ہیں یا کریں گے اور ان کو پورا حق ہے استحقار جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے تناظر میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے دیکھیں ابھی تک تو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک مولانا کی ملاقات ہوئی ہے صدر زداری صاحب سے اور میرے خیال سے وہ کوئی اس میں کتنی سہر حاصل گفتگو نہیں ہوئی اور دوسری ملاقات ان کی وزیراعظم پاکستان سے ہوئی ہے اور بظاہر طور پر ایسا لگتا ہے مجھے ظاہر ہے اس ملاقات کی ڈیٹیلز نہیں پتا لیکن بظاہر طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ مولانا کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو فیلحال تو یہ موجودہ سچوئیشن ہے اب اس کے آگے کیا ڈیویلپنٹ ہوتی ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے اچھا یہ بتائی گا کہ مولانا کے ساتھ ایک جو بھی جو گفتگو ہوگی حکومت کی وہ تو ایک خاص نکتے پر امکانی طور پر ہو سکتی ہے کہ جو عدالتی معاملات میں کچھ آگے بڑھنا ہے کچھ آئین میں ترمیم کرنی ہے تو آپ کے خیال میں آپ نے جو مولانا کے ساتھ پارلیمنٹ میں مشترکہ حکمت عملی کا اعلان کیا تھا کیا مولانا آج بھی اسی راستے پر کاربند رہیں گے یا صورتحال کچھ بدل بھی سکتی حبیب صاحب دیکھیں ہمارا موقف پہلے دن سے یہ تھا کہ آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشن میں ہمارے منڈٹ کو چورایا گیا پاکستان طریقہ انصاف کو ہمارا نشان لے لے گیا ہماری جماعت میں ہمارے قائدین کو الیکشن لڑنے دیا اس کی باوجود پاکستان کی عوام نے پورے پاکستان میں ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ ووٹ ہمیں دیئے اور آج بھی عددی اکثریت سے سب سے بڑی جماعت پارلیمان کے اندر بھی پاکستان طریقہ انصاف ہے اگر ہمیں ہمارے حصے کی ساری سیٹیں مل جائیں اور ہمارے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے مولانا کا بھی یہ ماننا ہے کہ ان کے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب اس کے اوپر جب تک آپ ایک فل فور کمیشن نہیں بنائیں گے ہائے پاور کمیشن نہیں بنائیں گے سارے حقائق عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے یہ بیک ان فورت چلتا رہے گا تو اس 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 سٹولن منڈٹ کے اجنڈے کی اوپر ہم نے ان سے پیشکش کی تھی کہ وہ ہمارا ساتھ دے تو ہم تو ابھی بھی اپنے موقع پر قائم ہیں اور ہم تو ابھی بھی دعا گو ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے اپنی آواز جو ہے جو کہ ایک بڑی بڑی آج جو ایک بل پیش ہوا ہے ججز کی تعداد میں اضافے کا اس پر تحریک انصاف اب کیا سوچ رہی ہے وہ بل تو متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے دیکھیں اس میں ہمارے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ ابھی یہ حکومت کی بد دیانتی سے نظر آتی ہے کہ اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے ججز کے بینچ میں اضافہ کرنا ہے کیونکہ ملک کے اندر جو ہے کیس کا لوڈ بہت بڑھ گیا ہے تو آپ میں اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کیس جو ہے لور کورٹ سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ڈسٹرکٹ لیول کی اوپر یا ہائی کورٹ لیول کی اوپر اضافہ کرنا چاہیے تھا وہاں سے کیس لوڈ کم کرتے تو سپریم کورٹ میں لاتے دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ابھی ستارہ میمبر بینچ ہے ابھی تو وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے پہلے آپ جو تائناتیاں اگزسٹ کرتی تھیں وہ تو پوری کرتے اس کے بعد آپ بینچ کو بڑھانے کی کوشش کرتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ میمبرز دے کی اوپر بل پیش ہوا قومی اسیمبلی میں وہاں پر تعداد بڑھا کے 23 کرنے کی بات کی گئی جو سینٹ میں ابھی سینٹر عبدالقادر صاحب نے بل پیش کی ہے اس میں بڑھا کر اس کو بیس کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو سینٹ اور نیشنل اسیمبلی میں جو یہ نمبرز کریں ان کی نمبرز میں بھی مطابقہ نہیں ہے ان کا آپس میں بھی ان کو نہیں سمجھ جا رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ ججز کی توسیق کر کے یا ججز کے میں اضافہ کر کے یہ بینچ کو پیک کرنا چاہ رہے ہیں اپنے حق میں جو سپریم کورٹ کے ججز آج اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہو گئے ہیں ان کو یہ مائنورٹی ملے کے جانا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہ رہے ہیں اور ان سے پھر اپنی مرضی کے توسیق کے معاملے پر تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نمبرز ہی پورے نہیں ہیں جب تو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے تو توسیق والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر یہ پرائیویٹ میمبرز کے ثروب بل بھیجنا یا سینٹ پر جا کے اس کو بھیجنا یہ بھی تو پھر نہیں ہو سکتا لیکن اس سے آپ کو حکومت کا مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے اچھا ایک اور زینکوریش صاحب جو ججز کی دوری شہریت کے حوالے سے نور عالم خان صاحب نے بھی ایک بل پچھلے دنوں وہ سامنے لے کر آئے تھے کیا اس پر طریقہ انصاف کے کوئی اعتراضات ہیں دیکھیں جی اگر آپ میرے سے میرا ذاتی موقف اس پر لیں گی تو بالکل اگر پاکستان کے اندر سیاستدان کی دوری شہریت نہیں ہونی چاہیے تو پھر میرے سمجھنے میں جو گورنمنٹ سرورمنٹس ہیں ان کی بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس میں کوئی ایسی کباہت نہیں ہے اگر ایسا اگر ایسی کوئی بات آتی ہے اور دوری شہریت پر پابندی لگائی جاتی ہے میرے سمجھنے میں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے اگر رول سیاستدانوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے اگر بیوروکریٹس کے لیے ہو سکتا ہے تو پھر جوڈیشری کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے رول سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے اچھا قریش صاحب یہ بتائی گا کہ چلیے مزاگرات کی بات تو ہو گئی لیکن آپ ایک سیاسی کارکون ہے اور ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ایک سیچویشن تھی پی ٹی آئی کی حالات برے ہو رہے ہیں یا بہتر ہو رہے ہیں حبیب صاحب کیونکہ آپ نے حوالہ ایسا دیا میں ایک سیاسی کارکون ہوں تو سیاسی کارکون تو ہمیشہ عوام کی سپورٹ کی تائید کرے گا میرے سمجھنے میں آٹھ فروری کو ہمارا ہمیشہ سے ماننا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تریک انصاف ہے اور آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کیا اپنی پرچی کے ذریعے کہ وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آج بھی عمران خان کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور وہ آج بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرے سمجھنے میں تو آٹھ فروری کے بعد پاکستان تریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کی اوپر مہر لگ گئی ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ پر سختیوں کی بات کر رہا ہوں دیکھیں سختیاں بلکل ہیں ہم کورٹس کو پیدے بھی فیس کر رہے تھے کورٹس کو اب بھی فیس کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو آج بھی پیش کیا ہے پاکستان کی عالی عدلیہ کے سامنے اور ہم منتظر ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا سختی سے آتی جاتی چیز ہے سیاست کے اندر سختی کم بھی ہو جاتی ہے زیادہ بھی ہو جاتی ہے جب انسان ایک اصول موقف پر کھڑا ہوتا ہے جب انسان اپنے ذاتی مفاد سے بالاتار ہو کے کھڑا ہوتا ہے پھر سختی کی پروانی یہاں سے آن ورڈز اب آپ کو سختیاں کچھ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو بڑا یقین ہے کہ دسمبر میں کچھ ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے دیکھیں جی میرے پاس کوئی غائب کا علم تو ہے نہیں میں کل کا تو نہیں بتا سکتا لیکن اگر آپ اس پر میرا ذاتی معافہ مانگیں گے تو میں چاہوں گا کہ سختیاں کم ہونی چاہیے گفت و شنید ہونی چاہیے ٹیبل پہ آنا چاہیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا گفتگو کے ذریعہ حل نہیں نکالا جا سکتا ملک اور قوم جس دہج پہ ملک آرکہ کھڑا ہوگی ہے آج ہمارے ملک میں جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے آج ہمارے ملک میں جو معیشت کی سیچویشن ہے آج ہمارا عام پاکستانی جس کیفیت میں ہے جس کرب کی حالت میں ہے ہم سب کو اس کے خاطر سوچنا چاہیے اور ایسے اقتماعات اٹھانے چاہیے جس سے پاکستان کی بیتر ہے سوال یہی ہے گفتگو ہونی کس سے چاہیے گفتگو جی حکومت سے ہونی چاہیے حکومت کو بے شک مینڈٹ چورا کے حکومت آئی ہے خان صاحب تو کرنا ہی نہیں چاہتے اس حکومت سے گفتگو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ان سے گفتگو کریں گے جن کے پاس جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس اقتیار ہے گفتگو کرنے کا اس بے اقتیار حکومت سے تو وہ گفتگو کرنے ہی نہیں چاہتے میرے سمجھنے میں میرے سمجھنے میں وہ بھی حکومت کا حصہ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کیا بات کرتے ہیں تو اصولا طور پر پاکستان کیاین کی مطابق وہ بھی حکومت کا حصہ ہیں حکومت سے بالا نہیں ہے وہ تو بلکل گفتگو ہونی چاہیے اور پاکستان کے مسائل کا حل ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کا حل نکالنے میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں تو جو محمود خان نشکزئی صاحب سے مذاکرات کی بات چل رہی ہے کہ رانہ صنعاللہ صاحب ان سے کافی طویل عرصے سے رابطے میں ہیں کیا محمود خان نشکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی اعتماد میں لے رکھا اس حوالے سے کہ جناب ان نکات پہ بات ہو رہی ہے یہاں سے ہم آگے بڑھیں کیونکہ کچھ ایسا تاثر بھی ہے کہ جیسے رانہ صنعاللہ صاحب انہیں اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پی ٹی اے کا ساتھ چھوڑ دیں جی بالکل جہاں تک تو اچکزئی صاحب کی مذاکرات کی بات ہے تو جو ہماری قیادت ہے تحریک 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 آئین کی جس کے داہرہ پاکستان طریق انصاف کی قیادت بھی موجود ہوتی ہے ان کی اکثر اوقات میں بڑے ریگلر انٹربلز پہ ملاقات بھی ہوتی ہیں میٹنگز بھی ہوتی ہیں تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے اور اچکزئی صاحب ہماری قیادت کو اور ہماری قیادت جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو اس پہ بریف کرتی رہتی ہے تو یقین ہے میرے خواہد سے آپس میں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ زین قریشی صاحب آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود پہنے گے بریک کے بعد باپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے بریکم بیک ناظرین حبیب صاحب پھر سے مذاکرات کا شورم سن رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں کس کے مذاکرات ہو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کا لفظ استعمال کرنا شاید مناسب نہیں ہے کیونکہ مذاکرات تو پھر سٹرکچرڈ ہوتے ہیں اس میں ایشیوز بھی جانے پہچانے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور اس کے امکانی طور پر یہ حل ہو سکتے ہیں آپ اس کو مذاکرات کا آغاز نہیں کہہ سکتی آپ اس کو باتچیت کا آغاز کہہ سکتی اور باتچیت وہ مرحلہ ہوتا ہے جو مذاکرات سے پہلے کا ہوتا ہے یعنی اس میں ایک دوسرے کو سوفٹن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ معاملات جو ہیں ان میں نرمی برتی جاتی ہے زبانوں پہ کنٹرول آ جاتا ہے تلقیاں کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے لگتے ہیں اگر معانقہ نہیں بھی کرتے ہیں تو اسلام علیکم والیکم السلام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھئے ابھی تک تو اسلام علیکم اور والیکم السلام وہاں تک بات موجود ہے بائیس اگست کو اسلام علیکم کا جواب آیا تھا والیکم السلام اور اس کے بعد ابھی خدا حافظ دونوں نے نہیں کہا ایک دوسرے سے ملنے کی چاہ بھی ہے اور ایک دوسرے سے مل کر بات چیت کے ذریعے راستہ آگے کا راستہ نکالنے کی کوشش بھی ہے تو یس یہ کوشش جاری ہے اور اس میں نون لیگ کی جگہ کیا ہے نون لیگ کہاں کھڑی ہے کیونکہ خبریں جو جس طرح سے ہم پچھلے تین چار دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی میٹنگ میں کچھ ڈسکشن ہوئی پھر وہ باہر نکلی پھر خاجہ آصف صاحب نے تردید کر دی احسان اقبال صاحب نے تردید کر دی آج عرفان صدیقی صاحب نے بھی تردید کر دی کہ وہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی ایک سٹیج رامہ تھا میں نے دیکھا بڑے طویل عرصے سے تو وہ ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر کو اس کی غربت کا مزاگ اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہے تو غریب لیکن ایسا عجیب و غریب آدمی ہے کہ جب کوئی دوسرا بوتل پی رہا ہو تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ ایٹھنڈی بھی اندھی کہ انجھے گلہ بڑی آئی ہیں ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اس پورے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں وہ چاہیں مذاکرات کریں وہ کہیں اعلان کریں کہ ہم مذاکرات کریں گے وہ اعلان کریں ہم مذاکرات نہیں کریں گے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ گی سرے سے یہ اتنی ہی یعنی مسلم لیگ نون اور میری درمیان ایک خاص طرح کی مباصلت قائم ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ میری کوئی سنتا ہے نہ مسلم لیگ نون کی کوئی سنتا ہے آپ کی تو خیر بہت لوگ سنتے ہیں یہ تو آپ قصر نفسی سے کام لے رہے ہیں مولانا کی بھی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ کس سلسلے میں ہیں پہلے صدر صاحب نے ملاقات کی پھر وزیراعظم صاحب نے ملاقات کی گو اب تک کوئی واضح چیزیں نہیں سامنے آ سکیں کہ کیا مولانا اسے باتجیت ہوئی اور کیا مولانا نے آگے سے جواب دیا جس گفتگو کا اور ملاقات کا آؤٹکم آپ کو نہ پتا چلے اس کا مطلب ہے اس ملاقات کو بس آپ ایسی رکھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ کمرے میں پڑے ڈیکوریشن پیس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے ایک فوٹو آپریچنیٹی ہے بس دونوں نے مل کے تصویریں کچھوائی دو دن خبر بنی کہ جناب شعباز صاحب آ رہے ہیں پھر اس کے بعد زرداری صاحب آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون آ رہا ہے تو جب یہ کیفیت ہو کہ جس میں گاڑیاں بس ٹون ٹانگ کرتی کوئی وہاں پہ پہنچے اور اس کے بعد چلے جائیں اور آپ کو خبر ہی نہ ملے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی بات نہیں ہے کوئی بات بنی نہیں جو زرداری صاحب ہے ان کے بارے میں ایک بات ایک قصہ بڑا مشہور ہے اب وہ مشہور قصہ ہے آپ اس میں سے خبر تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجئے ہوا یہ کہ ایک دفعہ نواب اکبر بکی صاحب کا معاملہ محترمہ بن نظیر بھٹو سے کچھ بگڑ گیا تو زرداری صاحب نے کہا کہ بکی صاحب کو منانا کونسا مسئلہ ہے میں جاؤں گا تو وہ بڑے تیس چالیس گاڑیوں کا قافلہ جناب میں زرداری صاحب جا رہے ہیں اور ہم جا کے بکی صاحب سے ملاقات کریں گے اور بکی صاحب ایک فضاء بن گے تو بکی صاحب سے جب زرداری صاحب ملے تو زرداری صاحب نے بکی صاحب نے کہا ہاں جی بتائیں اور نے کہا جی کچھ نہیں صرف میں نے تو مافی مانگ دیا آپ سے ماف کر دیں بات یہ ہے بکی صاحب نے بکی صاحب اس پہ ہسے اور انہوں نے کہا اچھا جی ماف کر دیتے تو دیکھیں اسی طرح کی کیفیت جو ہے وہ اسلام آباد بھی پیش آ رہی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں نو مائی نون لیک کی انشورنس پالیسی ہے جیسی نو مائی ختم ہوا نہیں آپ پچھلی بات پہ رہیں مولانا مہدودی مولانا فضل رحمان انہوں نے ایسا نہیں ظاہر ہے مہمان کو تو اس طرح نہیں کہا جا سکتا لیکن مولانا کے اردگرد لوگوں کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کیا وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں اور شہباز شیف صاحب ہیں یہ ملاقات اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں اچھا آپ بس کر اب آگے بڑھیں اچھا عبیب صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں نو مائی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی یعنی نونلی کی نو مائی ختم ہو سکتا ہے کیوں نہیں ختم ہو سکتا جب تفتیش ہوگی اور تفتیش کے بیچ میں ایک متین پتہ چل جائے گا کہ فلان شخص نے یہ کام کیا فلان شخص نے وہ کام کیا تو جب اس نو مائی کے سانحے کے جو مجرم ہیں وہ پکڑے جائیں گے اور کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے تو نو مائی ختم ہو جائے گا ابھی تو محض الزام ہے ابھی تو یہ معاملہ ہے ایک سال گزر گیا ابھی تک الزام چل رہا ہے تو یہ الزام جب تک الزام ہی رہے گا تو اس وقت تک نفرتیں بھی بڑھتی رہیں اس وقت تک دل و دماغ پہ کچھ چیزیں آپ یوں کہی کہ پنجے گاڑے بیٹھے رہیں تو یہ نو مائی کا معاملہ تو ختم ہونا چاہیے نا اور دیکھئے اسی دراد میں اسی دراد میں یہ ساری پارٹیاں پلتی بڑھتی ہیں یہ جب سسٹم کے اندر جب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کون سی ہے مطلب پاکستان میں کون ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن تحریک انصاف نہیں جیتی تحریک انصاف کا بدترین مخالف بھی یہ کہتا ہے کہ جیتی تو وہی ہے جب وہ جیتی ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی پارٹی تو وہ ہے اور ٹیکنیکلی سپیکنگ عدالت کا فیصلہ جب بارہ جولائی والا وہ پوری طرح نافذ ہو جائے تو تحریک انصاف آج بھی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی یعنی نو مائی ختم ہو سکتا ہے تو نو مائی تو ختم ہو سکتا ہے ایک اور اہم معاملہ ہے عدلیہ سے متعلق قانون سازی کا ایک بل تو ججز کی تعداد میں اضافے کا آج پیش ہو گیا لیکن ایک اور اہم معاملہ بھی ہے جس پر عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اپنے تحفوزات کا اظہار بھی کرتی رہے ہیں وہ معاملہ ہے توسیق کا اس پر وزیر قانون صاحب نے آج کچھ فرمایا ہے وہ بھی ہم سن لیتے ہیں لیکن رانہ سناؤلہ صاحب بھی کچھ بات کر رہے ہیں سیم بات ہی وہ کر رہے ہیں لیکن کچھ ایڈ آن بھی ساتھ میں انہوں نے کیا ہے پہلے ہم سن لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں میں بڑی کلارٹی سے یہ بات کر رہا ہوں چیف جسس پاکستان قاضی فائزیزہ صاحب نے اس بابت جوڈیچل کمیشن کی ایک میٹنگ کے بعد مجھ سے اور اٹینی جنرل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی توسیق کے خواہش مند نہیں ہے ہمیں اب اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے دوسری بات کہ نمبرز ہی نہیں ہے تو تھرڈ میجورٹی کی باتیں تب ہوں گی جب نمبرز ہوں جی عبیب صاحب توسیق کا امکان بھی رد کر دیا لیکن ساتھ میں رانہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سب ججز کی عمر کی حد میں اضافہ ہوتا ہے اصولی طور پر بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں میں اس میں کوئی زیادہ تناقص نہیں دیکھتا یعنی میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان کو فرق نہیں ہے میرے خیال میں تو جو بات یعنی جو متمع نظر ہے وہ ایک ہی ہے دونوں کا کہ چیف جسس نابج جسس قاضی فائز عیسیہ توسیق کے خواہش مند نہیں ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر قانون جسس قاضی فائز عیسیہ کے قاسد ہیں جسس قاضی فائز عیسیہ صاحب نے جو بات کہنی ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور ان کو اپنی گفتگو پر بھی پوری طرح عبور ہے وہ اپنے لفظ بھی کسی سے پوچھ کے اپنے موں میں نہیں ڈالتے اپنی زبان پر نہیں لاتے اور ان کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ کس بات کا کیا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اور چیف جسٹس وہ بھاگ دوڑ کے نہیں بنے ہوئے یعنی ایسا نہیں تھا کہ کل وہ سیشن کورٹ میں وقالت کر رہے تھے اور آج ہمارے چیف جسٹس وہ پاکستان کے قانونی اور دستوری نظام کی ساری نزاکتوں کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ قاضی عیسیہ کے رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ٹھیک جس کے گھر میں سیاست پن پی تو ان کو نہیں پتا کہ کس بات کا کیا مطلب ہے اور انہیں وزیر قانون ہی ملے پاکستان کے سارے چیف جسٹس جو ہیں وزیر قانون کے ذریعے بات کرتے ہیں بھئی جب چیف جسٹس نے بات کرنی ہوگی وہ خود کر لے گا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کہنے سے اگر فرض کریں یہ چیف جسٹس صاحب نے کی ہے فرض کریں ہم مان لیتے ہیں آزم نظیر طارد صاحب کی گفتگو کے چیف جسٹس صاحب نے انہیں یہ کہا ہے یا رانہ سناؤلہ صاحب تک یہ بات کسی سقہ راوی کے ذریعے پہنچی ہے ٹھیک تو بھائی ان کا کیا بھروسہ ٹھیک ہے نا یا تو ان کا بہت بھروسہ ہو کہ آزم نظیر طارد صاحب نے آج تک جو بات کی ہے وہ سو فیصد ٹھیک ہے ٹھیک ہے وکیل کا تو کام ہے اور یہ دونوں وہ کلائے ہیں وکیل کا تو کام ہے وہ ایک خاص انداز سے خاص وقت پہ بات کرتا ہے اور خاص طرح کی بات کرتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کے بھروسے پہ کہا جائے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کہی ہے تو میری تو سمجھ میں نہیں نمبر وان نمبر ٹو آپ کو یاد ہوگا وہ کمیشنر والا واقعہ وہ پنڈی راول پنڈی کے کمیشنر لیاقتلی چٹھا صاحب نے کہا انہوں نے چیف جسٹس صاحب پر ایک الزام لگایا تو اس کی تردید کس نے کی تھی عدالت کے باہر چیف جسٹس صاحب نے خود کر دی تو اگر چیف جسٹس صاحب کو یعنی سبحان اللہ یعنی چیف جسٹس کے الفاظ اب ہم تک پہنچیں گے ان لوگوں کے طریقے تو بس پھر کمالی ہو گیا ٹھیک ہے ایک بریک ہم لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آتا ہے ویلکم آئیت ناظرین حبیب صاحب یہ جو ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق بل ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ججز کی تعداد میں اضافہ ہے یہ پارلیمنٹ کے ایک قانون کے تحت ہے یعنی اوریجنلی جو سجاد علی شاہ صاحب ثابت چیف جسٹس اور نواز شیف صاحب کے درمیان جب معاملات خراب ہوئے تھے تو اس خرابی کے نتیجے میں یہ بل وجود میں آیا تھا یہ قانون وجود میں آیا تھا کہ جس میں سپریم کورٹ کے ججزوں کی تعداد سترہ مقرر کر دی گئی تھی اب چیف جسٹس سمیت ایک قانون ہے کہ ایک بیلی ہے کہ بیس کر دی جائے اور ایک ہے کہ مجموعی طور پر تیس کر دی جائے ججز کی تعداد میں اضافہ اس موقع پہ کرنا بزاتے خود ایک سوالیہ نشان ہے اس کی وجہ یہ ہے عظمہ کے ہماری عدلیہ اس وقت ایک خاص طرح کے حالات کا سامنا کر رہی ہے ججز کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو رسمیں ڈالی تھی پچھلی اپنے پیش راو کے دورے چیف جسٹسی میں وہ اب رسمیں تناور درخت بن چکی ہیں تو سب سے پہلے تو عدلیہ کے اندر ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے اور چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید یہ نہ کر مائے مدد بہت کم رہ گئی ہے نا ختم ہو رہی ہے اچھا اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ اضافہ کرنا ایک ایسے موقع پہ کہ جب کچھ دن پہلے تک بارہ جولائی کے فیصلے سے پہلے یہاں پہ شرطیں باندھی جا رہی تھیں کہ اتنے جج اتنی طرف اتنے جج اتنی طرف ٹھیک ہے پھر بعض جگہ بینچ کو دیکھ کے لوگ فیصلے کا اندازہ کر رہے ہیں تو جب اس محول میں عدلیہ ہوگی تو اس میں جب آپ ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کوئی بھی قانون پیش کریں گے تو اس کو نیک نیتی پر تو محمول نہیں کیا جائے سوالات تو اٹھیں گے سوالات تو اٹھیں گے اب یہاں پہ جو سوال یہ بنیادی سوال یہ کہ کیا حکومت ان بلوں میں سے کسی ایک کے پیچھے آتی یہ ایک بنیادی سوال ہے مخالفت نہیں کی حکومت میں آج اس پر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بل ہے اگر یہ بل اس طرح منظور ہو قانون بن جائے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نئے ججوں کی تقرڑی میں ایک کردار ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوالیہ نشان بندی کرتا ہے تو اگر یہ کام کرنا بھی ہے تو اس کے لیے کچھ دن کا انتظار کرنا زیادہ مناسب ہوگا تاکہ نئے چیف جسٹس صاحب آ جائے ان سے مشاورت کریں اور ججز کی تعداد بڑھانی ہے کوئی سوالیہ نشان نہ رہے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نکے پاک موسیقی موسیقی